بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہر نبی ہر ولی ہر وسیر اپنی آنکھوں کو بلند کرے گا بھول توجہ ہے آواز یہ دے گا کہ یہاں اولیاء بھی ہے یہاں عوضیاء بھی ہے یہاں تمام کے تمام صالحین بھی ہے لیکن ان میں کون وہ ہے کہ جو سید ساجدین آئے اب وہ کون ہے جو ان میں سید ساجدین ہے جل سے ہی آواز آئے گی اینہ اینہ سید ساجدین میرا چھکا مولا فرماتا ہے کہ ایک طرف سے امام زین العابدین آئیں گے اور اس کے بعد تمام کے تمام انبیاء کی زبان پر ایک ہی جملہ کہ واقعاً اگر کسی کو زین العابدین سید ساجدین کہلانے کا حق ہے تو ہی دیکھو ہے واقعاً اگر حق ہے تو ہی دیکھو ہے لہذا عزیر آئے محترم یہ ہے زین العابدین یہ ہے سید ساجدین بہت ساری وجہیں بتائی گئی ہیں کہ کیوں سجاد رکھا ہے نام سجاد کیوں پڑا علامہ محمد باتر مجلس ساتھ بیہر اور انمار میں کہتے ہیں کہ آزائے سجدہ ساتھ ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے پیشانی دونوں ہاتھ دونوں پاؤں دونوں پھٹنے یہ ساتھ ہیں آزائے سجدہ امام سجاد کو اس لیے سجاد کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کے تمام آزائے سجدہ سجدے کے نشان سے مضیل تھے یہ ساتھوں کے ساتھوں مقام پر سجدے کے نشان آخری جملہ زحمت تمام ایک اور وجہ بتاتے ہیں علماء اکرام کہ امام کو سجاد کیوں کہا جاتا ہے امام کو سجاد کیوں کہا جاتا ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے تمام عابد تلاش کرتے ہیں ان مقامات کو کہ جہاں پر پاک زمین ہو اور وہ سجدہ کر سکے لیکن میرا امام اس لیے سجاد کہلاتا ہے کہ کائنات کے سمین سے سلتے کے ساتھے